ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پیراڈائز لیکس میں انام آنے والے پاکستانیوں کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا آئی سی آئی جے کی جانت سے جاری پیراڈائز لیکس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک بار پھر حلچل مچا دی ہے جس میں پاکستان کے سابق وزیر آزم شوکت عزیز کا بھی نام ہے جبکہ ان کے علاوہ دیگر پاکستانی شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں گزشتہ روز فیڈرال بورڈ آف ریوینیو نے پیراڈائز لیکس میں آنے والے پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کا اعلان کیا